سلام علیکم میں شاہد حسین ہوں احمد شیر جٹ ایڈوکیٹ ساب موجود ہے میرے ساتھ لاہور میں آپ کا اثر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہم ویڈیو مشترکت اور پر اس لئے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوال آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں مجھ سے بھی لیگل اپنین پوچھ رہے ہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ ایک نیوٹرل لیگل اپنین جو ہے لوگ کے سامنے جائے تاکہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ کلیر ہو سکے کہ اس کیس کو ل دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جو وہ کافی ایک سنجیدہ ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ حق اور سچ کی فتح اور انشاف کے جو ہے وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے سر ایک تو جو آج ہم نے ریپورٹ کیا ہے شرکی کی عدالت سے جس میں عدالت نے اپنی ایک ابزرویشن دیے اور وہ ابزرویشن نہ صرف جو پہلے جو نیوٹرل میسٹیٹ کا حکم نامہ تھا اس کی بلکہ اب پولیس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ابزرویشن کے بعد پولیس اب مجبور ہو جائے گی کہ پولیس کو ہر طریقے سے شفاف انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی ایک جو نکاح خان تھا اور گواہ تھا نکاح خان کی تو ٹھیک ہے مستردوی لیکن گواہ کی بھی اس میں مستردوی عدالت نے اس کی ساکھ پر سوالات اٹھا ہے تو ایک تو گواہ تھا یہ ازگر علی تو دوسرا گواہ جو ملزم مرکزی ملزم جو کہ شبیر ہے زہیر ہے اس کا بھائی شبیر ہے تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس نے عدالت سے عجوب کیا ہے پولیس نے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی کسی فورم پر اس کو نامزد نہیں کیا گیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر پولیس چاہے گی تو کس طرح کاروائی کر سکتی ہے بہت شکریہ شاید بھائی بہت شکریہ آپ کے سننے والوں کو میرے سننے والوں کو سب پر شکریہ اور شاید بھائی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر نکاح جو ہے نا وہ 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 ڈسپیوٹڈ ہو گیا اس نکاح کی جو حیثیت ہے قانونی طور پر وہ متنازع ہو گئی ہے اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو ہماری عدالت ہے اس کو قطن بیل خارج نہیں کرنی چاہیے تھی نکاح ریجسٹرار کی آپ پورڈ ریپورٹ کرتے ہیں ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں اس وہ وہ ڈائریکٹلی بینیفیشری نہیں ہے ہاں اسے اگر ہم نکاح خان کی بات کریں تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس انسٹنٹ کیس کے اندر اس سے اپنی ذمہ داریوں میں کتائی ہوئی ہے اس نے ویریفائی نہیں کیا لیکن یہ سب کے باوجود وہ بینیفیشری نہیں ہے وہ اس بچی کو اغواہ کرنے والا نہیں ہے وہ اس بچی کے لیے آگے اس بچی کو اغواہ کرنے کے بعد شادی کرنے کے بعد اس کو فائدہ نہیں ہے سو اگر نکاح متنازع نہ ہوتا تو اس کی بیل خارج نہیں ہونی چاہیے تھی اب چونکہ نکاح ہی ہماری عدالت کی نظر میں متنازع ہے چونکہ اس عدالت آہ نکاح کے اندر چائلڈ میریج والا جو ایک الیکیشن ہے وہ پروو ہو رہا ہے میڈیکل بورڈ کی ابزرویشن کے بعد کنپلوجن کے بعد تو جب نکاح خان آتا ہے پھر تو اس کے ساتھ اس کے گواہ کو آنا پڑتا ہے چونکہ نکاح خان کے ساتھ ساتھ گواہ آپ دیکھتے ہیں کسی بھی مقدمے کے اندر جس نے گواہی دینی ہوتی ہے اس کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے اسی لیے ہماری عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے بقائدہ طور پر سزا مختص کی جاتی ہے ہمارے قانون کے اندر اور اگر ہم اسلام کے اندر دیکھیں تو اسلام میں بھی جھوٹی گواہی کو بقائدہ طور پر کنڈیم کیا جاتا ہے اور سزا دی جاتا ہے تو اس صورت میں اس نکاح خان کے ساتھ جو گواہ تھا چونکہ وہ بچارہ پکڑا گیا تھا تو اس کی تو انہوں نے زمانت خارج کر دی لیکن اب جو مرکزی ملزم ہے اس کا بھائی بھی چونکہ اس کے اندر گواہ ہے جس کو ان کی غلطی کہیں ان کا بلنڈر کہیں کہ وہ ان سے ہو چکی تھی تو اصولی طور پر تو پولیس کے پاس اب ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے اگر ان کے اوپر کوئی پریشر ہو اگر ان کو کوئی مجبوری ہو تو وہ بہ آسانی اس مجبوری سے نکل کر اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اریسٹ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرکزی ملزم کا بھائی اور باقی چیزیں ان چیزوں سے اس کو ہٹا دیں اس وقت صرف اس کی آپ گواہ کی حیثیت لینے تو وہ گرفتار کرنا بنتا ہے اور پولیس بالکل بغیر کسی چیز کے اب کاروائی شروع کر کے اس کو اٹھا سکتی ہے کیونکہ وہ نہ تو کسی قبلز گرفتاری کی زمانت پہ ہے نہ ہی ریپورٹر لی کوئی پرٹیکٹیو بیل شبیر نے لی ہے تو اس لیے جور حیثیت اس گواہ کی تھی جس کی آج زمانت کا تحریری فیصلہ آپ نے ریپورٹ کیا بلکل اس کی وہی حیثیت ہے اور اس کو بلکل لوگوں کا سوال جائز ہے لوگوں کا اعتراض جائز ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اپنے طور پر پولیس کو کنوے کریں کہ جب اس کی خارج ہو رہی ہے بیل ایک گواہ کی تو اب آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھ گی ہے پوری طور پر اس کو گرفتار کیا جانا چاہے سر آپ کو معلوم ہے آپ نے ریپورٹ کیا ہے یہ جب پہلے تو مان نہیں رہتے کہ بچی کو یہاں سے ہم اغواہ کر کے لے گئے ہیں بچی اپنی مردی سہائیے اور آپ کے سامنے جو بھی پولیس کے سامنے عدالتوں میں بھی جو یہاں سامنے ہے کہ بچی لاہور یونیورسٹی اپنی مردی سے پہنچی تھی کوئی لے جانے والا نہیں تھا لیکن اب جو سی ڈی آر سامنے آئی ہے جو انویورسٹیگیشن سامنے آئی ہے اور خاص طور پر بابر سلیم صاحب نے یہ کوشش کی کہ وہ سامنے لیا ہے تو اس میں تو نہ صرف زہیر کی مجودگی جہاں کراچی میں ثابت ہو رہی ہے بلکہ شبیر اور ان کی والدہ کی مجودگی بھی ثابت ہو رہی ہے تو پولیس کو صرف گواہی کیا تک نہیں بلکہ اغواہ کا جو مین جو ایک جرم ہے اس میں بھی تو ان کوئی شریک کے جرم کرنا پڑے گا ہنڈر پرسن کرنا پڑے گا شاید بھائی اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یہ سوشل میڈیا پر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر بقاعدہ طور پر ملزمان والی سائیڈ سے ایک ترجمانی کی جاری ہے ان کا موقف جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے ان کے موقف کو یا ان کے لیے عوام میں نرمی پیدا کروانے کے لیے ایک کئی سیشنز کیے جارے ہیں تو ان سیشنز میں بقاعدہ طور پر ان کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی ہمارے ایک وکیل بھائی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ بالکل یہ گیا ہے یہ لے کے آیا ہے اور اس کی ترجمانی میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ پورا خاندان گیا ہے اور کچھ لوگ تو یہاں تک الیگیشنز لگاتے ہیں کہ یہ آہ کیونکہ میں اس چیز کو ذاتی طور پر صحیح نہیں مانتا کہ وکیل کے اوپر بھی الزمات آ رہے ہیں کہ وکیل بھی شاید اس پلاننگ کے اندر شامل تھا جو ان کو پلیڈ کر رہا ہے یہاں پہ ہر جگہ پہ تو وہ یہ بڑے سنگین قسم کے الزمات ہیں اور ہنڈر پرسنٹ پورا خاندان تو اس کے اندر انوال ہوتا ہے چونکہ دیکھیں آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو جو لوگ شامل ہوں گے جو سولہ کیڈنیپنگ فرم لوفل گارڈین شپ ہے اس بچی کو پہلی چیز تو قانونی وارث کی اس کی کسٹڈی سے باہر لے کے آنا اس کے گھر کی دہلیز کے بھی باہر لے کے آنا ہمارا جرم ثابت ہوتا ہے کیڈنیپنگ فرم لوفل گارڈین شپ پالا تو اور اس جرم کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں زہیر کا اپنا بیان پولیس کے سامنے موجود ہے ایک سو اکسٹ کا بیان ہے ہاں پر میں سمجھتے ہیں کہ عدالت کے اندر ایک سو اکسٹ کے بیان کو جھٹلا دیا جاتا ہے لیکن چونکہ ہم سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ زہیر ان ساری چیزوں کا اقبال جرم کر چکا ہے اور یہی موجودہ تفتیشی افسر صاحب کے سامنے کہ حضور میں اور میں نے اس کو بلائیا تھا میں نے اس کو بلوائیا تھا وہ الگ چیز ہے کہ وہ اگزیکلی نہیں مان رہا کہ میں لے کے آیا تھا لیکن وہ تو ثابت ہو رہی ہے اب وہ آہستہ آہستہ موقف کی طرح پا رہے ہیں لیکن وہ پہلے موقف دے چکا ہے کہ وہ یہاں پہنچی میں اس کو لے کر اپنے گھر گیا ہم سب گھر والوں نے مل کر صلاح کی اور صلاح کر کے ہم چلے گئے وکیل کے پاس اور جا کر نکاح کروالی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں سارا خاندان اس کے اندر آ چکا ہے اور بالکل یہ انوالڈ ہیں اگر مطلب ان کو آپ صرف ایک کروس اگزیمنیشن کی مار ہوں گے جب چیزیں بنیں گی جب ان کو ملزمان کی فیرس میں رکھا جائے گا تو یہ سارے لوگ اس کے اندر انوالڈ ہیں اور میں ابھی شاید بھئی بتاؤں آپ کو ذاتی طور پر اپنے تجربے کے حساب سے مقدمہ بالکل کلیر ہے مقدمے میں قانون کے مطابق اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم نے اس کو ادھر ادھر کی بیعث میں لے کے جانا ہے بچی کی مرضی یہ وہ قانون کلیر ہے کہ جب بچی مائنر ڈیکلیر ہو جاتی ہے تو اس کی مرضی ہے یا نہیں وہ مرضی تصور نہیں کی جاتا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ مرضی آزادانہ ہے یا مرضی کورسیو میز کے ساتھ مرضی ہے ہی نہیں کوئی انڈیو انفلنس تھا یا نہیں مرضی نہیں ہے مرضی اس کے گارڈین کی چلنی ہے اور وہ گارڈین اس وقت اس مقدمے کا مدعی ہے لہٰذا یہ سارا خاندان اس کے اندر بالکل کلیرلی انوالوڈ ہے اور انویسٹیگیشن اس کو خود ثابت کر رہی ہے سر جیسے آپ کریں کہ کلیرلی انوالوڈ ہے عمر کے تائین کا میڈیکل بورڈ کا جو ایک ریپورٹ تھی وہ سامنے آگئی ہے عدالت نے بھی کہہ دیا ہے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پولیس کو فوری طور پر بازجاب کرانا چاہیے تو بحیثیت قانوندان آپ کیا سمجھتے کہ کون سے ایسی رکاوٹ ہے پولیس کے پاس کہ پولیس جا کر بازجاب نہیں کرا رہی ہے کیونکہ پولیس خود کہہ چکی ہے کئی دفعہ میں بھی کہ اگر عدالت نے طلب کیا دعا کو تو جس سپیڈ سے ہم پہلی دفعہ لے کے آئے تھے دوسری دفعہ لے کے آئے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ ڈبل سپیڈ میں ان کو واپس لے کے آئیں گے تو پھر رکاوٹ کیا ہے جب بچی میں نے ڈیکلیئر ہو چکی ہے تو پولیس اب تک بازجاب کیوں نہیں کرا رہی ہے شاید بھئی یہ سوال بڑا اچھا آپ کا ہے چونکہ یہ سوال صبح و شام میں بھی سنتا ہوں ہماری عوام کے جذبات کی تو میں بہت قدر کرتا ہوں اور آپ بھی ان کے جذبات کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری عوام کو سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ فیصلے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں ان سے آپ کا مقدمہ ضرور مضبوط ہوتا ہے نکاح نامے کے اندر جو ہے وہ خامیاں پکڑی جا رہی ہیں اغواہ کی طرف جو ہے وہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے لیکن اس ساری چیزوں کے اندر ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ جو بچی کی کسٹڈی ہے وہ لاسٹ ٹائم سندھ ہائی کورٹ نے زہیر کے ساتھ اس کو بھیجا ہے ازادی کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کا بچی کا جو بیان ہے اس کی بنیاد پر بھیجا ہے اب جب تک ہم سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو ریورس نہیں کروا لیتے خواہ وہ سندھ ہائی کورٹ خود کرے یا سپریم کورٹ کرے اب کیونکہ سندھ ہائی کورٹ میں اپروچ کیا جا چکا ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے اگر تو سندھ ہائی کورٹ سمجھتی کہ بچی کو بازیاب کروانے کی ضرورت نہیں ہے ہیں تو سندھ ہائی کورٹ نوٹس بالکل نہ کرتے سندھ ہائی کورٹ نے بقاعدہ طور پر نوٹسز جاری کیے ہوئے ہیں اور وہ نوٹسز کے بعد اکیس تاریخ کے لیے مقدمہ فکس ہے اب بہتر سمجھتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہوتی ہے انہوں نے اپنے سکیجول کے حساب سے کچھ چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے کچھ ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں اب چونکہ اکیس تاریخ کے لیے مقدمہ فکس ہے اور سندھ ہائی کورٹ میں ہی یہ پروسیڈنگ چال رہی ہے یہ جو ہماری ایڈیشنل ڈیسٹرکنٹ سیشن کورٹ ہے یا ہماری میجسٹریٹ کی عدالت ہے یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے جب تک سندھ ہائی کورٹ نہیں چاہے گی بچی بازیاب نہیں ہوگی تو یہ جو ہماری عوام کے جذبات ہیں کہ جناب اتنا کچھ ثابت ہو چکا ہے سارا کچھ سامنے آ گیا ہے گینگ ثابت ہو گیا یہ وہ سب کچھ بچی کیوں نہیں بازیاب کروا رہے بچی کو ریسکیو کر لیں بچی کو اٹھا لیں نہیں کر سکتے آپ چونکہ آپ کی صوبے کی آئینی عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے ایک آلریڈی لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے یا یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسی آئینی عدالت کے اندر دوبارہ ایک درخواست دائی کی جا چکی ہے اور اس آئینی عدالت نے مناسب سمجھا ہے تو انہوں نے اس کے اندر نوٹسز جاری کیا ہے اور اکیس تاریخ کے لیے مقدمہ رکھا ہے اگر وہ مناسب نہ سمجھتے اگر وہ سمجھتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس کے اندر نوٹسز جاری نہ کرتے اس کو پہلے ہی دن نمٹا دیتے کہ ہماری آلریڈی آبزرویشن آ چکی ہے بچی کا بیان موجود ہے جائیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو سو اکیس تاریخ ضروری ہے ہمیں بچی کی بازیابی کے لیے انتظار کرنے دوسرا سر ایک چیز اور بھی ہے نا جیسے سندھ آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جب درخواست دہر کی گئی تھی تو سپریم کورٹ نے بھی قرار دیا تھا کہ اب عمر کے تائین سے متعلق اور اگر یہ ری انویسٹگیشن ہوتی ہے ٹرائل کورٹ میں آپ جائے تو سندھ آئی کورٹ کا فیصلہ کو رکاوٹ نہیں ہوگا تو اگر جن کے پاس یہ کیس زیرت سمات ہے اور جن کے حکم پر عمر کا تائین ہو چکا ہے اور جن کے حکم پر اثر انو تحقیقات شروع ہو چکی ہے تو اگر پولیس ریپورٹ پیش کرتی ہے اس میں جرم کی نویت کے ساتھ ساتھ دفعات بھی شامل کر دیتی ہے تو پھر ٹرائل کورٹ بھی سمن جاری کر کے بچی کو بلوا ساتھی ہے اپنے باز یہ چیز تو کلیر ہے چونکہ ملزم بھی ملزم کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کا اگلا پروسیر کیا ہوگا سر ایک اور چیز تھوڑا سا تھوڑے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً روز ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آہ قتل کا ملزم ہو یا اسی طرح کی جو ایک سنگین جرم ہے عدالت نے اس کو گھنونہ جرم قرار دیا ہے آج کے اپنے حکم نومے میں بھی کہ کسی بچی کو اخواہ کرنا اس کے بعد پھر معاشرے میں اس خاندان کی تظلیل کرنا یہ سارا ایک گھنونہ جرم ہے تو کوئی آہ ادارہ ایسا نہیں ہے کہ آہ اس طرح کے بچی جس کا کوٹ میں کیس ابھی پینڈنگ ہے اور آپ بیٹھ کے گھنٹوں آپ بیٹھ کے اس میں ٹرانسمیشن کریں اور اس کے بعد پھر صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی تظلیل ہو تو ان کو روکنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے کہ آہ آہ عدالت ہے پولیس ہے آہ پی ٹی اے ہے پیمرہ ہے کوئی تو ایسا ادارہ ہوگا جو ان کو شٹ اپ کال دیتا ہوگا کہ آپ کیس پوری پاکستان میں کیا ہے دنیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے تو آپ اس طرح بیٹھ کے کیوں مزاک اڑا رہے ہیں روز بیٹھ کے مزاک اڑاتے ہیں بالکل شاید بھائی آہ چونکہ ہمارے سوشل میڈیا کے مطلق آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ رولز بنے تھے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہ رولز جو ہے نا وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیئے تھے اس کے اندر کافی ساری ایسی چیزیں تھی جس میں یہ معاملہ بھی آ رہا تھا لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود آپ کے پاس پلیٹفارم موجود ہے پی ٹی اے کا پلیٹفارم ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو اپروچ کریں تو وہ یہ کام کریں یہ بڑا کلیر پرنسیپل ہے کچھ چیزیں ہوتے ہیں ہمارے میکزمز ہوتے ہیں قوانین کے اندر ہمارے اصول ہیں جن کو فالو کرتے ہیں عدالتیں عوام سب کچھ یہ اصول کلیر ہے کہ جب معاملہ سب جوڈیس ہوتا ہے ورڈ سب جوڈیس ساتھ آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ نہیں کر سکتے ایسا کوئی بھی کام اس معاملے کی سنسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے اس کو ریپورٹ نہیں کر سکتے لیکن انفورچنیٹلی ہو رہا ہے اور سب سے اس کے اندر جو آہ تشویشناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی کمسن بچی کو بلوایا جا رہا ہے اس کمسن بچی کے مو سے دیکھیں باقی لوگ اگر اپنا کو تفسرہ کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پر تو یہ کہوں گا جو میری سمجھ ہے میں ناکس علمی ہو سکتی ہے کاملی ہو سکتی ہے لیکن میری ناکس علمی کے مطابق لوگ اپنا تفسرہ دے سکتے ہیں وہ اگر سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں کچھ بھی ہیں لیکن وہ جو کمسن بچی ہے چونکہ پاکستان میں اس تاریخ میں سب سے بڑا میڈیکل بورڈ ہے اس کو کمسن کہہ چکا ہے جب وہ کمسن بچی کی تو رائے ہی نہیں ہیں آپ کو اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں بٹھانا آپ کو اس کے مو سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دلوانی آپ کو اس کی طرف سے کوئی بھی رائے جو ہے وہ آپ کی فضول ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے چونکہ مائنر کی جب عدالتوں میں اور کسی جگہ پہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے بیان کی اور وہ بیان ختم ہو چکا ہے اب جو بھی ہے تو اب آپ نے اس چیز کو آوائیڈ کرنا ہے لیکن بارال اپنے آپ ہمارے ادارے متحرک نہیں ہوتے میرے ویورز کے مطابق بہت سارے لوگوں نے اب پی ٹی اے میں رجوع کیا ہے بہت سارے لوگ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں کہ اٹلیس جس دن تک یہ مقدمہ ختم نہیں ہوتا بھلے آپ دونوں پارٹیوں کو بین کر دیں ہمیں اتراز نہیں ہے دونوں پارٹیوں کو بین کر دیں ویسے بھی ایک پارٹی تو گول ہی نہیں رہی جو مدی سائیڈہ وہ اس طرح سے نہیں بولتی وہ تو بیچارے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کوئی واپس کہیں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں ادروائز وہ کسی پہ الزامات نہیں لگا رہے اور نہ ہی کوئی بہودہ بات کر رہے ہیں لیکن جو دوسری طرف سے ہو رہا ہے جو ترجمانی کی جاری ہے مبینہ زہیر گینگ کی اس طرف جو ہے نا وہ لوگ اب ان کے خلاف کمپلینٹس فائل کر رہے ہیں اور پی ٹی اے کے پاس بلکل یہ اختیار ہے کہ پی ٹی اے ان کو نوٹسز جاری کر سکتا ہے پی ٹی اے ان کو پوچھ سکتا ہے ایون کرنا چاہے تو ہماری کوئی بھی عدالت ان کو روک سکتا ہے کوئی چھوٹی عدالت بھی جو ہے ایون جو سب سے اس وقت میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ عدالت ہے نا وہ ٹرائل کوٹ ہے اگر ٹرائل کوٹ ایک آرڈر کر دیں نا کہ جناب یہ مقدمہ ہمارے پاس چل رہا ہے ہمارے علم میں آیا ہے کہ اس مقدمے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور میں ساتھی طور پر سمجھتے ہو اگر جبران ناصر ہمارے آہ اس ولوک کے آہ جو بھی متوسط سے چاہیں آہ اگر وہ اس چیز کو سنیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اٹلیسٹ ایک ٹرائل کوٹ میں اپنیکیشن ضرور گزار دیں کہ حضور آپ کے سامنے ٹرائل چل رہا ہے آپ وہ عدالت ہے جہاں معاملہ سب جوٹس ہے اور اس معاملے کے اندر آہ اس چیز کو خراب کیا جا رہا ہے معاملے کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاری ہے مائنر بچی کو بٹھایا جا رہا ہے کیمرے کے اوپر تو کائنڈلی آپ کی طرف سے کوئی ڈائریکشن پاس ہو جائے تو یقین مانے وہ آہ کراچی کے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت کا ایڈر ہوگا کراچی میں بلا سکیں گے اس حد تک اختیارات ہماری عدالت کے پاس بھی جبران صاحب نے سر آہ اپنی جس طرح آہ کاروائی ان کی آہ ایک بحثیت وقیل وہ جاری رکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ منات کر رہے ہیں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ریپورٹ نہیں کر سکتے آہ تھوڑا سا آہ کیس کی نویت کو دیکھتے ہوئے آہ باقی آہ بہت عام گفتگو رہی آہ کچھ آپ اگر آہ سوال کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں سر میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ڈائریکٹلی وہاں پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ وہاں observe کر رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ جو ہم social media transmission کا ذکر کر رہے ہیں اس میں کچھ لوگ وہاں سے بھی ہیں جو چیزوں کو آہ لوگوں کو جو ذہن ہے نا وہ خراب کرنے کوشش کرتے ہیں میں ذکر کر دوں گا آپ کو کہ لازٹ ٹائم جب پچیس جون کو ایک آرڈر ہوا تھا تفتیش کے لیے یہ دوبارہ تفتیش کی جائے اور اس کے علاوہ ایک ساتھ جولائی والا زمانت والا بھی آرڈر تھا جس کے اندر آہ زمانتیں کینسل ہوئی تھی تو اس دن ریپورٹ کی گئی تھی بہت ڈیفرنٹ طریقے سے یہ بتایا گیا تھا کہ جبران ناصر صاحب کو شاید آہ عام عوام کو نہیں پتا کہ ایڈوکٹ سپریم کورٹ اور احمد شیر کے اندر کو فرق نہیں ہوتا جب ہم کسی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور جہاں ہم پیش ہو سکتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی وردی پہن نی ہے میں نے بھی وہی مجھے بھی پورا اختیار ہے تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک ایڈوکٹ سپریم کورٹ سب آئے اور ان کی ریپورٹنگ کے مطابق وہاں پہ سارا معاملہ بدل گیا تھا تو اس طرح کی جو ریپورٹنگ آپ وہاں سے ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ سب سے زیادہ اس مقدمے کے اندر میں آپ کو آن ائر کہوں گا سکرین پہ کہوں گا کہ لوگ اوٹھنٹک چیز مانتے ہیں جو شاید حسین نام کے لفظ سے آتی ہے تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کیا وہ لوگ واقعی observe کرتے ہیں کیا صداقت ہوتی ہے ایسی ریپورٹنگ کے اندر کوئی سر دیکھیں اب جنگ صاحب کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ہمارے سینئر ہیں آہ کوٹ میں بھی سینئر ہیں فیلڈ میں بھی سینئر ہیں اور میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں آج تک اور ہمیشہ انچالا ریسپیکٹ بھی کروں گا ان کا ایک نکتہ نظر ہے آہ بہت سارے دوستوں کو اعتراض ہوتا ہے ان کے نکتہ نظر کے اوپر آہ کہ ان کو اس طرح چیز کو ریپورٹ کریں آپ کو پتا ہے کہ وکیل دو وکیل ہوتے ہیں دونوں طرف سے بحث کر رہے ہوتے ہیں ایک وکیل حق میں دلائل دیتے ہیں دوسرے مخالفت میں دلائل دیتے ہیں لیکن فیصلہ عدالت میں کرنا ہوتا ہے وہ کبھی آپ کے خلاف آئے گا کبھی دوسرے وکیل کے خلاف آئے گا لیکن یہ کہ کبھی دونوں کی ایک راہ نہیں ہو سکتی ہمیشہ اپوزٹ ہی ہوں گے تو ظاہر بلال صاحب کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے لیکن جہاں تک بلال صاحب کو میں سمجھ سکا ہوں وہ اس طرح تظلیل نہیں کرتے جس طرح لاہور سے ٹرانسپیشنٹ شروع ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے جو لوگ تظلیل کرتے ہیں خاص طور پر فیملی کی وہ نہیں کرنی چاہیے زنیرہ صاحبہ کا آپ نے جیسے تذکرہ کیا اس کے علاوہ کچھ وکیل صاحب بھی ساتھ میڈی آتے ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب صحافی ہوں اور یا وکیل کسی سکرین پر رہا ہوں یا کہیں آرگومنٹ کر رہے ہوں یا کہیں بات کسی بھی فورم پر کر رہا ہوں تو پاکستان کی عوام ان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ اس سکرین پر صحافی بھی ہوتے ہیں وکیل صاحب بھی ہوتے ہیں تو لوگ تو صحافی اور وکیل صاحب کو دیتا ہے زنیرہ کو کون جانتا ہے ایک اداکار کے علاوہ تو ان کو کوئی نہیں جانتا تو ایک اتھنٹیسٹی جو ہے ان دو لوگوں کی ہے آہ ٹھیک ہے آہ بہت سارے دوست سمجھتے ہیں کہ وکیل صاحب کو بھی اور بلال صاحب ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں ان کو آہ وہ اداکارہ استعمال تو ضرور کر رہی ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس طرح ان کو سوچنا چاہیے آہ کہ ایسے پلیٹ فارم کا حصہ نہیں بننا چاہیے جہاں آہ والدین اور وہ والدین آہ جن کا دل دکھا ہوا جن کی بہت امید کرتے ہیں آہ معاملات عدالت سے ہی آہ حالوں نے عدالت ہی آہ چاہیے تھوڑا سا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں آہ ہماری عوام کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے چونکہ کل چودہ تاریخ ہے اور چودہ تاریخ کی میڈ نائٹ تک ایک آہ مرکزی ملزم کو آہ افاظتی زمانت ملی ہوئی ہے ہماری لاہور ہائیٹور سے اور اس مرکزی ملزم نے کل ہر حال میں اپروچ کرنا ہے آپ کی کراچی کی عدالت کو ایک تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے اندر کوئی سنسری کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے جو ویورز ہیں جو لوگ آپ کے اس ولوگ کو دیکھیں گے یا جو لوگ اس ولوگ کو میرے پلیٹ فارم سے دیکھیں گے تو میری خواہش ہے کہ ہم ان کو آہ بتا دیں کہ صبح کیا ایکسپیکٹڈ ہے تو میں پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا چونکہ اب میں کوٹر کوٹرز کو بھی جو ہے نا وہ لوگ تو کہتے ہیں بابر سلیم بھائی نے کہا تھا کہ آدھے وکیل ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ پورے وکیل ہیں آپ سارا ہی معاملہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے صبح آہ بیل ہوگی اور بیل فائل ہوگی اور اس کے بعد کیا ایکسپیکٹڈ ہے آپ کے لیے تاکہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک طریقہ کار آپ بھی سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک حفاظتی زمانت ملزم نے لی ہے اور حفاظتی زمانت آپ لاہور کیا آپ اگر اسلامباد چلے آتے پشاور چلے آتے بلوچستان چلے آتے تو وہ تو کسی کو بھی قتل بھی کر کے جائیں بم دھماکہ بھی کر کے جائیں گے تب بھی آپ کو ملے گی لیکن وہ عدالت آپ کو آرڈر دے گی کہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں جو ہے اس سے رجوع کر رہے اور خاص طور پر جا کے تفتیش کو جوائن کریں تو اب کل تقریباً بارہ بجی تک کا ٹائم ہے ان کے پاس انہوں نے آنا ہے اور یہ چونکہ جس طرح کا جرم ہے آہ اس میں ڈسٹیک انسیسن جج کی عدالت کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے تو آئیں گے تو ان کا استقبال کریں گے اور جو فیکٹس ہوں گے آہ فیکٹس ہی ہم نے ریپورٹ کرنے ہیں عدالت ان کی زمانت اگوری زمانت فوری طور پر منظور کر لیتی ہے تو ہم ریپورٹ کریں گے کہ عدالت نے ان کی زمانت منظور کیے آپ کو پتہ ہے کہ عدالت آہ زمانت منظور کرنے کے ساتھ ساتھ پرسیکیوشن کو تفتیشی افسر کو اور اس کے علاوہ مدعی کو بھی نوٹسز جاری کرتی ہے تاکہ آہ سات آٹھ دن کی دس دن کی جتنے دن کی بھی زمانت ملے گی اور وہ آئیں گی پارٹیز اور آکے ارگومنٹ کریں گے اب اگر مدعی آہ کا موقع درست ہوگا تو عدالت زمانت مسترد کر کے ملزم کو جیل بھیجنے کا یا گرفتاری کا ارڈر دے سکتی ہے کہ تاکہ اس سے تفتیش ہو سکے اگر ملزم آہ کا موقع جو ہے وہ درست ہے آہ وہ اپنے شواہد اور اپنے ثبوتوں کے ساتھ اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں درست ثابت کر دیتے ہیں تو ان کی زمانت میں توسیک ہو سکتی ہے زمانت کنفرم ہو سکتی ہے لیکن کیس تو ختم نہیں ہوگا کیس کا ٹرائل جو ہے وہ چلے گا اور حقمی فیصلہ جو بھی آئے گا چاہے مدعی کے حق میں ہے یا ملزم کے حق میں ہے گا وہ عدالت ہی جو جنڈیسٹر میشریٹ ہے ان کے پاس ہی ہوگا میں میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا شاید بھائی کہ کل ہر حال میں جو بھی تاری جو بھی مقدمہ وہاں پہ تائر ہوگا اس کے اندر ایک پری ریسٹ بیل کے لیے اپلائی کیا جائے گا ظاہر ہے مرکزی ملزم ہے اور بڑا شاتر ہے اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر کے پوسٹ ریسٹ بیل تو لگانے اس نے کل آنا ہے پری ریسٹ بیل کے لیے تو مطلب لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ بام دھماکے کا ملزم بھی ہوگا تو ابھی کل اس کو انٹیرم بیل اگر مل جاتی ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہوگی یہ آپ لوگ یہ قطن نہ سوچیں کہ یہ زمانت مل گئی ہے یہ دیکھیں ایک طرف نکاح نامہ ختم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ انٹیرم بیل جو ہے جو اس نے سیکشن چار سو اٹھانوے ذابطہ فوجداری کے تحت دائر کرنی ہے وہاں پہ کراچی میں وہ اس کو ایک خاص مقصوص اور بڑے مختصر سے وقت کے لیے مل جائے گی جو کہ مچالکوں کے عوض ہوگی اگر لاور آئیکوٹ میں وہ نہیں بھی دیکھے گیا تو وہاں اس کو مچالکے ضرور ادا کرنے پڑیں گے کیونکہ اس کے بغیر وہ روبکار جاری نہیں ہوگی اور وہ پولیس کے سامنے پیش نہیں ہو سکے گا تفتیش میں یہ ضروری ہے آپ سب لوگوں کے لیے جاننا کہ بیل ہو سکتی ہے ابوری زمانت کی حد تک لیکن اگلی دفعہ جبران ناصر کو بھی پورا موقع ملے گا اس کو کنفرنٹ کرنے کا کل جبران ناصر اس زمانت کے اندر نہیں پیش ہو سکنگے جب تک ان کو نوٹس نہیں کیا جاتا جب تک عدالت ان کو طلب نہیں کرتی مہدی کازمی صاحب کو کہ وہ جبران ناصر صاحب ان کے بہاپ پہ آرگیو کریں تب تک وہ پیش نہیں ہو سکتے ہاں وہ ابزر ضرور کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ کل یہ ایکسپیکٹڈ ہے اور ایک چھوٹی سی شاید بھائی ہمارا ولوگ لمبا ہو جائے گا لیکن ضروری چیز ہے کہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں ہمارے ویورز یہ پوچھ رہے تھے کہ دیکھیں جی نکاح نامہ متنازع کیوں ہو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا جب اتنا کچھ ہو گیا ہے جب اس کے اندر اتنی بڑی بڑی باتیں ہماری عدالت نے کرتی نہیں ہے سنگین نویت کا جرم کہہ دیا ہے اور سوسائٹی کے خلاف ایک کرائم کہہ دیا ہے تو نکاح نامہ ختم کر دیتے ہیں تو میں وہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس میں روشنی ڈالیے گا میں بھی اس کو ایکسپرین کر دوں گا کہ یہ آہ تھوڑا سمجھنے والی بات ہوتی ہے کہ آج کیا فیصلہ کیا کہتا ہے اور یہ چیز آہ کس چیز کو تقویہ دیتی ہے ہمیں اس چیز کے ساتھ ساتھ چلنا ہے نہ کہ ہمیں آہ غلط جو ہے وہ امیدیں قائم کر کے اور غلط آہ کوئی ایسی توقعات سے اپنے آپ کو بھر لینا ہے کہ بعد میں ہمیں آہ افسوس ہو تو وہ آپ بھی ذکر کر دیں ذرا سر سر کانونی کانونی معاملہ مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں تو کانونی آہ طور پر اس نکاح کی حیثیت ہے کیا اگر ختم بھی ہوگا نکاح تو کیسے ہوگا وہ آپ بھی بتا دیں چونکہ آپ ہر پہلو سے آپ لوگ کو کلیر کر سکیں گے میں شاید بھی یہ ذکر کروں گا کہ دیکھیں پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو نکاح نامہ ہے نا جو نکاح ہیں یہ ختم کرنے کا ایک بقاعدہ طور پر پروسیجر ہے ہمارے کانون کے اندر اور اس کا اس کرمنل عدالت کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس میں نکاح نامے کے انٹریز کے اوپر سزا ہو سکتی ہے نکاح نامے کے اندر شامل لوگوں کو سزا ہو سکتی ہے لیکن یہ عدالت یہ حق نہیں رکھتی کہ یہ اس نکاح کو ختم کر دے یہ اس کے اوپر اپنے ریمارکس دے گی یہی ریمارکس اور یہی observations جو ہیں وہ آپ اٹھائیں گے اور آپ اس کو لے جائیں گے family عدالت اور یہ normally ہمارے runway marriages کے cases کے اندر آخری جو phase ہوتا ہے نا یہ وہ ہوتا ہے اس کے لیے تقذیب نکاح کا justification of marriage کا ایک دعویٰ کیا جاتا ہے جس کے اندر جس جگہ پہ اس وقت جب بچی بازیاب ہو جاتی ہے اپنے والدین کے پاس آ جاتی ہے یا جہاں بھی ہوتی اس بچی کی location سے اس کی jurisdiction سے جس جگہ پہ وہ مقیم ہوتی ہے اس jurisdiction میں یہ دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے اب کیونکہ اس میں اگر بچی جو ہے اپنے والدین کے پاس چلے جاتی ہے تو کراچی کی family عدالت کے اندر ایک تقذیب نکاح کا دعویٰ دائر کیا جا سکے گا وہ ختم کرے گا نکاح نامے کے اس کے بغیر نہ آپ کی ہائی کوٹ کر سکتی ہے نہ آپ کی ٹرائل کوٹ کر سکتی ہے ان کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے تو جو آج کی proceeding کی جو آج کی judgment تھی وہ زمانت کا فیصلہ تھا ایک تو یہ اپنے آپ کو clear کرنے کی ضرورت جڑے ہوئے ان کے اس مقدمے کے اندر نکاح نامے کی آہ نکاح نامے کو challenge نہیں کیا گیا تھا ان لوگوں کے خلاف نکاح نامے کی entries کی بنیاد پر allegations تھے کہ یہ انہوں نے غلط نکاح نامہ produce کیا ہے ان کو ان کی ذمہ داری ہے قوانین یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے یہ سمجھتے کہ جناب یہ یہ چیزیں جو ہیں نا ضروری ہیں انٹریز verify کرنے یہ انہوں نے نہیں کیا تو آج نکاح نامے کو ختم کرنے یا اس کو challenge کرنے سے متعلق کوئی مقدمہ عدالت میں نہیں تھا جب اس کی باری آئے گی اور وہ family عدالت ہی دیکھے گی تو اس وقت اس نکاح نامے کو ختم کیا جا سکے گا عدالت سزا دے سکتی ہے بچی کو اس مبینہ گینگ سے علیدہ کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ اس نکاح نامے کو ختم کرنے کا order کرتے ہیں تو یہ قانونی جو side ہے جو ضروری ہے ہمارے ویورس پر میں چاہتا ہوں maximum لوگوں کو پہنچے چونکہ آپ کے وساطت سے زیادہ لوگوں کو پہنچ سکتی ہے وہ لوگ بڑے ناؤمید سے ہو جاتے ہیں آج کی باتوں میں مجھے ان کے کومنٹ سے بتا لگتا ہے تو یہ ان کے لیے جانا ضروری ہے کہ یہ پروسیجر ہوگا نکاح نامہ ختم کروانے کا چلیں سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے اکیمتی وقت دیا انشاءاللہ کل یا جو بھی اس میں پراغرس ہوگی اپنے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اپنا خیال لکھئے گا حافظ بہت شکریہ شکریہ